سندھ حکومت کی کمیٹی نے تحقیقات میں شامل کیا نہ کسی کو بیان ریکارڈ کرانے بلایا کمیٹی کو کیپٹن سفدر پر مقدمے کے لیے دباؤ کا کیسے معلوم ہوا کیپٹن سفدر کی گرفتاری اور آئی جی کے مبینہ اغوا کے معاملے میں پولیس افسرات نے تحفظات بتا دیئے سینئر پولیس افسر کا کہنا ہے سندھ حکومت معاملے پر سیاست کر رہی ہے ڈھیل دو ڈھیل کرو چھوٹے میاں نے بڑے میاں کی ہارڈ لائن چھوڑ دی پھر مفاہمت کے گھوڑے پر سبار ہو گئے شہباز شریف نے بلاول بھٹو اور محمد علی دررانی کے ذریعے پیغام دیا کہا عمران خان نرمی دکھائیں تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں حکومت کے اتحادی قاف لیگ اور فانکشنل لیگ بھی آپوزیشن سے نرمی بردنے کے حق میں شہباز شریف مذاکرات کے حامی نواز شریف اور مریم نواز کی کھل کر مخالفت ٹویٹر پیغام میں لکھا کسی ڈائلوگ کا حصہ بننا مقصد سے پیچھے ہٹنے کے برابر ہوگا پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے مذاکرات نہیں ہوں گے استیفے دینا جلد بازی ہوگی حکومت سے مذاکرات کریں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خرشید شاہ نے پارٹی چیرمن کو مشورہ دے دیا بلاول بھٹو سے ملاقات نے کہا سیاست میں مذاکرات کے دروازے بند نہیں رکھنے چاہیے مجھے پوری تبقیق ہے کہ جب ایسے ڈائلوگ ہوں گے جو نظر نہیں آ رہے ہوں گے بلکہ ہو رہے ہوں گے اس میں وہی لوگ انوالو ہوں گے جو پرخلوس ہوں گے جو مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہوں گے لیکن میں نے تو کہا کہ سیاست سے ہٹتے ہوئے ہر شعبہ زندگی سے عدلیہ سے بھی ہو سکتے ہیں اسٹابلشمنٹ سے ہو سکتے ہیں مختلف ملک کے اندر ایجنسیز ہیں ان کے ذریعے ہو سکتے ہیں لاہور سے لندن تک غیر محسوس کردار مذاکرات کے لیے متحرک ہو چکے مولانا اور بلاول سے بھی رابطے میں ہوں گے پانکشنل لیگ کے رہنماء محمد علی دررانی کا سماکو تہل کخیز انٹرویو کہا سینٹ الیکشن ہوں گے پی ای ڈی ایم کا لانگ مارچ آگے چلا جائے گا جنوری فیبرری میں استیفے بھی نہیں آئیں گے فضل الرحمان نے حکومت سے بات چیت کی شرط بتا دی کہا ناچائز حکومت کے خلاف جد و جہد جاری رہے گی پی ڈی ایم کے تمام فیصلے متفقہ ہوتے ہیں شہباز شریف سے ملاقاتوں اور ڈیل کی باتوں پر پانکشنل لیگ کو اسٹبلشمنٹ کی بی ٹیم قرار دیا حکومت گرانے کے لیے نکلنے والوں نے اپنی پارٹی کی مالہ توڑ ڈالی مولانا کے خلاف بیانات کا حساب مولانا شیرانی، حافظ حسین احمد، مولانا گل نصیب اور شجاہ الملک کو پارٹی سے نکال دیا گیا جے ایو آئی کی ڈسپلنری کمیٹی نے بنیادی رکنیت ختم کر دی ان کی اپنی پارٹی میں جو بغاوت ہوئی ہے اور ایک ایسے محترم ان کے جو لیڈران ہیں جو پورے پاکستان کے لیول پر جانے پہچانے جاتے ہیں انہوں نے اپنے لیڈر کو ایکسپوز کر دیا ہے پہلے اپنی پارٹی تو سنبھالو شبلی فراز کا فضل الرحمن پر تنس بولے اپوزیشن چاہتی ہے حکومت ان کے حوالے کر دیں علی امید گنڈا پور کا بھی لفظی حملہ کہا قوم پوچھ رہی ہے سوال کرنے والوں کو پارٹی سے کیوں نکالا پاک پتن میں دوست کے ساتھ مل کر شوہر کو زندہ جلا کر مارنے والی خاتون گرفتار پولیس کے مطابق خاتون نے آگ لگنے کا جراما رچایا واقعہ 20 دسمبر کو پیش آیا تھا اور کراچی والوں تیار ہو جاؤ پیر سے شدید سردی کی نئی لہر آئے گی شدت پورے ہفتے برقرار رہے گی